اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے بدیع السماوات والارض اس کا ترجمہ ہے آسمان و زمین کو وجود بخشنے والا اور اس طرح وجود بخشنے والا جس کی سابق یعنی پہلے کوئی مثال موجود نہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تو ایسا نہیں کہ آسمان و زمین کی پہلے سے کوئی مثال موجود تھی کہ اس کو کوپی کر کے آسمان و زمین بنائے گئے ہوں یا آسمان و زمین کے بنانے کا طریقہ پہلے سے کوئی موجود تھا تو اسے کوپی کر کے نقل کر کے آسمان و زمین بنائے گئے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین یوں بنائے کہ نہ تو اس کے بنانے کا کوئی طریقہ پہلے سے موجود تھا اور نہ اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود تھی خدا اسے اپنے علم عظیم اور اپنی قدرت عظیمہ سے اس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا ہے یہ بدیع السماوات والارض کے جو الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہیں خوبصورت ناموں میں سے ہیں یہ وہ ہیں جن کا تعلق اسم آزم کے ساتھ بھی ہے اسم آزم وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے وہ نام کہ جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سنا جو یوں دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے الفاظ کیا تھے اس نے کہا اللہم انی اسعالکا بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدکا لا شریک لک المنان بدیع السماوات والعوب ذو الجلال والاکرام یہ الفاظ اس بندے نے اپنی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حمد پر اور اس کی عظمت و شان کے بیان پر مشتمل ہیں جن کا ترجمہ یوں بنتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال مانگتا ہوں اس واسطے سے کہ تیرے لیے ہی حمد ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تنہا معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو بہت احسان فرمانے والا ہے آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا ہے اور جلال اور اکرام والا ہے یہ الفاظ جب اس شخص نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سن رہے تھے اسے آپ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم آزم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جس اسم آزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو بندے کو عطا کیا جاتا ہے اور جس اسم آزم کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی میں وہ الفاظ جو ہے وہ ایک مرتبہ دہرہ دیتا ہوں اللہم انی اسعالک بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والعود ذل جلال والعکران یہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اپنی مراد پیش کی جائے